ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انچوائی کر رہے ہیں فرنڈز ہی ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے ٹیکوما فلاورنگ پلانٹس کے آپ آؤٹ اور یہ ہمارا پرمنٹ پلانٹ ہے کچھ یہ سیمی وائن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ بوشی پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو گملوں میں گروہ کرتے ہیں تو اس کی ہائٹ میکسیمم دس فیٹ بارہ فیٹ یا میکسیمم تیرہ فیٹ تک جائے گی اگر اس کو آپ بالکل زمین میں گروہ کرتے ہیں کیاری میں گروہ کرتے ہیں پھر اس کی روٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ بھی ہوگی اور اس کی ہائٹ بھی بہت اچھی ہوگی اور اگر آپ سپیشل سی پروننگ کریں گے تو آپ کا پلانٹ بہت زیادہ بوشی بن جائے گا اس کو ییلو بیل بھی کہتے ہیں اس کو ٹیکوما سٹائنز بھی کہتے ہیں ٹیکوما گرینڈی فلورا بھی کہتے ہیں اس کے فلاورز بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور جو اس میں نارمل کلر ہے وہ ییلو کلر کا ہے آپ اس کو روفٹا پہ بالکنی پہ ٹیرس پہ ایزلی گروہ کر سکتے ہیں اگر اس کو فلڈے سن لائٹ میں گروہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ بلوم آئے گا اس کے اوپر سیڈ پارٹ بھی بنیں گے اس کے اوپر جو فلاورز بنیں گے اس کا سائز بھی بہت زبردست ہوگا اور اگر آپ اس کو کہیں گروہ بیکس میں یا کچھ چھوٹے گملوں میں گروہ کرتے ہیں میڈیم سائز کے گملوں میں گروہ کرتے ہیں پھر اس کی جو گروہ ہوگی وہ تھوڑی سی لیمیٹیٹ ہوگی مطلب ایک ہی بار بڑے سائز کا گملہ یوز کریں اچھی سی اس کی لوکیشن فکس کریں روفٹاپ پہ بالکنی پہ مٹی اچھی فیل کریں بلکل سادھا سی مٹی یوز کرنی ہے جس کو آپ لوگ ویل رینڈ سوائل کہتے ہیں کہ چیکنی مٹی بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہے ایسا فرٹی لائزر آپ بلکل بھی نہ یوز کریں جو ڈی کمپوز نہ ہو ہنڈر پرسنٹ کنفرم فرٹی لائزر یوز کریں جو فلی ڈی کمپوز ہے اور ایسے پلانٹس جو صرف اور صرف فلاورنگز پروڈیوز کرتے ہیں ان کو آپ ان آرگینک فرٹی لائزر دے دیا کریں جیسے چار پائندان یوریا کے چار پائندانے ڈی اے پی کے نائٹریٹ کے فاس فورس کے یا ان پی کے کا فرٹی لائزر دے سکتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ آرگینک فرٹی لائزر یوز کریں آپ نے ان سے پروڈیوز کروانے ہیں فلاورز اور ان آرگینک جتنا بھی فرٹی لائزر ہوتا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بلکل کوک ہوتا ہے اس کو آپ کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اس کو ہم نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور بلکل میڈیم سائز گٹنگ تھی جو دو جگہ سے سپراوٹ ہوئی اس کے اوپر پلانٹ بنا اس کی تھوڑی سی پروننگ بھی کی تھی ہم نے اب یہ ایکزیکٹ کچھ سات مہینے کا پلانٹ ہے دو یا تین اس کے اوپر برانچیز ہے اور یہ میڈیم سائز کے گملے میں ہے اور جو اس کا گملہ ہے وہ مٹی کا گملہ ہے کوشش کریں فلاورنگ پلانٹس ہو یا دوسرے پلانٹس ہو مٹی کے گملے یوز کیا کریں مٹی کے گملوں میں پورز ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ آور وارٹنگ بھی ہو جائے بہت زیادہ بارشیں بھی آ جائیں تو وہ مسام والی سائیڈ سے پانی کافی حد تک نکل جاتا ہے اور جو آپ کے پلاسٹک کے گملے ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں وہ آپ کے گملوں کے بہت زیادہ روٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں فنگس کے ایشوز لگاتے ہیں کیونکہ ان میں جتنی بھی ڈرینیج کی پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ آلموس نیل ہوتی ہیں گرو بیکز میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں روفٹا پہ لیکن روفٹا پہ گرو بیک کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں کہ گرو بیک جب آپ روفٹا پہ رکھتے ہیں ٹائلز کے اوپر ماربل کے اوپر یا چھت کے اوپر لینٹر کے اوپر تو وہ جب پانی کو ابزورب کرتا ہے جب پانی بالکل بوٹم تک جاتا ہے تو جو آپ کی چھت ہوتی ہے وہاں سے ویٹ ویٹ رہتی ہے اس کی وجہ سے جو آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ سلابہ آگیا ہے وہ آئیڈ کیا کریں اس لئے مٹی کا گملہ بیسٹ ہے بالکل سادہ سا فٹی لیزر دیں اس کو فلڈے سن لائٹ میں گرو کریں کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ روفٹا پہ اس کو گرو کر دیں پھر ایسی جگہ پہ گرو کریں جہاں پہ میکسیمم چار پانچ گھنٹے کی تیز تھوپ آتی ہو مائے جون جولائی میں روفٹا پہ سپیشلی پنجاب میں بہت زیادہ گرمی حبس ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کا پلانٹ اس کی گروہ جو ہے تھوڑی سے سلو ہوگی اب ہم نے ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ جب سورج بلکل فائنلی اپنے راؤنڈ پہ ہوتا ہے بارہ ایک دو تین چار اس وقت اس کے اوپر ڈیریکٹ سن لائٹ لگتی ہے اس کے آگے پیچھے یہ تھوڑا سا تھنڈی مٹھی تھوپے رہتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ یہ سروائیو کرتا ہے اس کے پروننگ بھی کر سکتے ہیں آپ اور جتنی زیادہ پروننگ کریں گے اتنی زیادہ اس کے اوپر ملٹیپل برانچز نکلیں گے اور اگر آپ کا میڈیم سائز کا گملہ ہے پھر آپ تھوڑی سی پروننگ کریں اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ جو ٹکوما کے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کے سیڈ پوڈز بھی بنتے ہیں جب اس کے فلاور تھوڑے سے ڈرائے ہوتے ہیں کچھ فلاورز اس کے کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں سیڈ پوڈز لگتی ہیں اس کو آپ ڈرائے ہونے دیا گریں بلکل ٹیشی پوپر کی طرح اس کے بہت لائٹ سے ہوتے سیڈ پوڈز ہیں اس کو سیڈ سے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں لیکن سیڈ سے گروہ ہوا پلانٹ بہت سلو گروہ ہوتی ہے وہ تین چار سال کے بعد جا کے فلاورنگ کرتا ہے اور اس کی ہائٹ بھی کچھ منیمم یا میکسیمم ہوتی ہے اس لئے سب سے بیس یہی ہے کہ آپ اس کی ایر لیرنگ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فاسٹ ریزلٹس چاہیے اوورال اگر بات کی جائے تو بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے پانی کے معاملے میں تھوڑا سا سینسٹیٹیف پلانٹ ہے پانی آپ نے کبھی بھی اس کو بہت زیادہ نہیں دینا اگر بہت زیادہ پانی دیں گے تو اس کی روٹس کے اندر فنگس لگ جائے گا پھر آپ کے پلانٹ کی گروہ کافی حد تک سلو ہو جائے گی ایزلی یہ بہت جلدی ڈرائی یا ڈیٹ نہیں ہونے والا پلانٹ اگر یہ تھوڑا سا ڈرائی بھی ہو جائے تو آپ اس کو کبھی بھی گملوں میں سے نکال کے مت پھینکیں یہ دوبارہ ری گروہ ہو جاتا ہے اتنا یہ ٹھیٹ پلانٹ ہے لیکن کوشش کریں پانی بہت ہی کم دیں لیکن گملے کی مٹی کو بہت زیادہ ہارڈ مت ہونے دیں گملے کی مٹی اگر تھوڑی سی سوفٹ رہے گی تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی موائس رکھیں آپ کا پلانٹ اچھے سے سروائیو کرے گا بہت زیادہ فلاورز پروڈیوس کرے گا بہت زیادہ اس کے اوپر سیڈ پورٹز لگیں گے اور فیزیکلی اس کے جو لیفز کا کلر ہوگا وہ بہت زیادہ لش کرین اور گرین ہوگا جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے تھینکیو فرینڈز